بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک عابد نے خدا کے زیارت لیدار و ملاقات کے لئے چالیس دن کا جلہ کھینچا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا اعتقاب کی وجہ سے خدا کی مفلوق سے یک سر کٹا ہوا تھا اور اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاد میں گزرتا تھا چھتیویں سی رات اس عابد نے ایک آواز سنی شام چھیں بجے تامبے کے بزار میں فلان تامبہ ساز کی دکان پر جاؤ اور مراد پالو عابد وقت سے مقررہ پہلے پہنچا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تامبہ ساز کی اس دکان کو ڈونڈنے لگا وہ کہتا ہے میں نے ایک بڑی عورت کو دیکھا جو تامبے کی دیکچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تامبہ ساز کو دکھا رہی تھی اسے وہ بیچنا چاہتی تھی وہ جس تامبہ ساز کو دیکچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا چار ریال ملیں گے بڑیہ کہتی چار ریال میں بھیچوں گی کوئی تامبہ ساز اسے چار ریال سے زیادہ تینے کو تیار نہ تھا آخر کار وہ بڑیہ ایک تامبہ ساز کے پاس پہنچی تامبہ ساز اپنے کام میں مصروف تھا بڑیہ نے کہا میں یہ برطن بجنے کے لیے لائی ہوں اور اسے چھ ریال میں بھیچوں گی کیا آپ چھ ریال دیں گے تامبہ ساز نے پوچھا صرف چھ ریال میں کیوں بڑیہ نے دل کی باتیں بتاتے ہوئے کہا میرا بیٹا بیمار ہے حکیم اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت چھ ریال ہے تامبہ ساز نے دیکھچی لے کر کہا ماں یہ دیکھچی بہت امدہ اور قیمتی ہے اگر آپ بھیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے پچیس ریال میں خریدوں گا بڑی عورت نے کہا کیا تم میرا مزاگ اڑا رہے ہو کہا ہرگز نہیں میں واقعی پچیس ریال دوں گا یہ کہہ کر اس نے برطن لیا اور بڑی عورت کے ہاتھ میں پچیس ریال رکھ دیئے بڑی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی جلتی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی عابد کہتا ہے میں یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا جب وہ بڑیا چلی گئی تو میں نے تامبے دکان والے سے کہا چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا بازار میں کم و بیش سبھی تامبے والے اس دیکھچی کو تولتے تھے اور چار ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے پچیس ریال میں اسے خریدا ہے بڑے تامبے ساز نے کہا میں نے برطن نہیں خریدا میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیئے ہیں میں نے ایک ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ پال کے لیے پیسے دیئے ہیں میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی زمان بیچنے کی نوبت نہ آئے عابد کہتا ہے میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا اتنے میں غیبی آواز آئی چلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا گردنوں کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو ہم خود تمہارے پاس چل کر آئیں گے اللہ کریم ہمیں سمجھ اور خلوص نیتی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کا عمل اپنے ارد گرد سے کرنا چاہیے وما توفیقی اللہ بلہ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ